ایک سنی مولبی جو نہ صرف خود شیعہ ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ افریقہ کے چھین کروڑ لوگوں کو بھی شیعہ کر دیتے ہیں آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو شیعہ کے پانچ ایسے لیڈرز کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے شیعت کا وجود باقی اور یہ مسلسل تیزی سے پھیل رہی ہے نمبر ایک آیت اللہ عیسیٰ قاسم آیت اللہ عیسیٰ قاسم عرب کے سب سے بڑے شیعہ عالم دین اور لیڈر ہیں کیونکہ زیادہ تر عرب کنٹریز میں شیعہ کی تعداد کم ہے لیکن بہرین میں دو ہزار انیس کی ریپورٹ کے مطابق شیعہ پاپولیشن ستر پرسنٹ تک چلی گئی تھی لیکن بہرین میں عرب خاندان کے سنیوں کی حکومت ہے اس وقت ستاسی سالہ عیسیٰ قاسم الوفاق پارٹی کے چیرمین ہے جو بہرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے یہ اس وقت تمام عرب شیعوں کے سپریم لیڈر بھی مانے جاتے ہیں نمبر فور ایت اللہ حسن نصر اللہ سید حسن نصر اللہ کو کو نہیں جانتا پچھلے دس منت سے جاری اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اگر فلسطین کی طرف سے کوئی مسلسل اسرائیل کے ساتھ لڑا ہے تو وہ حسن نصر اللہ ہی ہیں لبنان کے سپریم شیعہ لیڈر حسن نصر اللہ نے لبنان کے ایک غریب گرانے میں آنکھ کھولی وہ بچپن سے ہی دین کی تعلیم لینا شروع ہو گئے تھے انٹر کے بعد انیس سو پچھتر میں وہ سیاست میں بھی آ گئے تھے انیس سو پچھتر میں ان کو لبنان کی ایک شیعہ تاریخ نے عراق کے شہر نجف بیج دیا جہاں انہوں نے دینی اور سیاسی تعلیم آصل کی بس چھوٹ سٹوری کچھ یوں ہے کہ وہ سیاست کا عصہ رہے اور بالآخر انیس سو بیاسی کو انہوں نے اپنی جماعت حضباللہ بنا لی اس کے بعد وہ ایران کے شہر کم چلے گے جہاں انہوں نے دینی تعلیم مکمل کی وہ صرف بتیس سالوں میں حضباللہ کے سپریم لیڈر بن گئے تھے حضباللہ اس وقت لبنان کی سب سے بڑی اسلامی سیاسی جماعت اور ملٹری گروپ ہے حضباللہ اس وقت شیعہ ملٹری گروپ ہے جو کافی سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے حسن نصراللہ کو ایران کی کافی سپورٹ حاصل ہے اس وقت حسن نصراللہ کے چچے پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک بھی ان سے ڈرتے ہیں نمبر تری افریقہ کے سپریم شیعہ لیڈر آیات اللہ حبرائیم زکزکی 1953 کو افریقہ کے ملک نیجیریہ میں پیدا ہونے والے حبرائیم زکزکی کا تلق مال کی اہل سنت گرانے سے تھا حبرائیم زکزکی کو شروع سے ہی دین کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا وہ کم عمری میں ہی اہل سنت کی ایک مساجد کے پیش امام بھی رہے تھے ابراہیم زکزکی 1978 میں فرانس کے جاؤن کی ملکات امام خمینی سے ہوئی اس کے بعد انہوں نے شیعہ مذہب پر ریسرچ کرنا شروع کر دی اس کے بعد وہ ایران کے شہر کم میں کئی سالوں تاک دینی تعلیم حاصل کرتے رہے واپس آ کر نجیریہ میں شیعہ ہونے کا اعلان کیا نہ صرف شیعہ ہونے کا اعلان کیا بلکہ نجیریہ میں نجیریان اسلامی تحریک کے نام سے سیاسی پارٹی کا بھی آغاز کرتے انہوں نے دن دگنی رات چگنی شیعہ مذہب کی تبلیغ لوگوں کو دینا شروع کر دی ابراہیم زکزکی نے نجیریہ میں تین سو سے زیادہ مدرس سے قیم کیے جہاں فری لوگوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی مختصر بتائیں تو آج ابراہیم زکزکی افریقہ میں چھے کروڑ لوگوں کو شیعہ کر چکی جبکہ ان میں سے چار کروڑ کا تعلق تو صرف نجیریہ سے ہے یہ سفر آسان نہیں تھا ابراہیم زکزکی کو اپنے پیاروں کی قربانیاں بھی دینی پڑی ان کی بیوی ان کے بچے اس مقصد میں شہید ہو چکے ہیں خود ابراہیم زکزکی پر بھی کئی دفعہ جان لیوا حملے ہو چکے ہیں نمبر ٹو آیات اللہ سید علی الحسینی السستانی علی سستانی اس وقت پوری شیعہ قوم کے سب سے بڑے عالم دین ہیں بلکہ نہ صرف شیعہ قوم کے بلکہ پوری امت مسلمہ میں ان کو سب سے زیادہ دینی علم رکھنے والے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے 93 سال کے سستانی رہتے تو ایک چھوٹے سے کمرے میں لیکن دنیا کے بڑے بڑے صدر اور وزرعظم آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں آج شیعہ کی اسی فیصد آبادی سستانی کے فتووں اور باتوں پر عمل کرتی ہیں آیت اللہ سستانی 1930 کو ایران کے ایک غریب لیکن مذہبی گرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے صرف پانچ سال سے ہی دینی تعلیم لینا شروع کر دی تھی پانچ سالوں میں قرآن مجید کی تعلیم شروع کرنے سے لے کر آج 93 سالوں تاکہ یہ دین کا علم ہی حاصل کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ دین کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو ایت اللہ سید علیہ الہسینی سستانی نے نہ پڑی ہو بلکہ یہ خود کئیں ہزاروں کتابیں لکھ چکے ہیں اس وقت یہ عراق میں موجود ہیں اور پچھلے چالیس سالوں سے چھوٹے سے قرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں ان کی پاور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے وہ عراق جس کو دیش نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا پھر آخر ایت اللہ سستانی نے لوگوں کو حکم دیا اٹھو اسلے کو اٹھاؤ اور دیش کے ساتھ تم خود لڑو اور آرمی کا ساتھ بس ایت اللہ سستانی کے موں سے یہ بات نکلنی تھی کہ پورے عراق کے لوگ باہر نکل کر دیش کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوئے اور کچھ ہی ٹائم بعد دیش کا نام و نشان مٹا دیا دیش کے خلاف اس انقلاب میں نہ صرف یا بلکہ سارے سنی بھی آیت اللہ سستانی کے حکم کے مطابق گھروں سے نکلے تھے آج آیت اللہ سستانی کی تبلیغ نے عراق میں ایسی روانیت قیم کی ہے کہ عراق دن دگنی اور رات چگنی ترقی کا رائے امام حسین اللہ اسلام کے روزے کے صدقے اس پاک سرزمین کو پچھلے کچھ سالوں سے ایسی خوش نصیبی حاصل ہوئی ہے کہ اس ملک نے آئی ایم ایف کے کرزے سے بھی جان چھڑا لی نمبر ایک سپریم لیڈر آف ایران آیات اللہ سید علی حسینی خامنائی سید علی حسینی خامنائی کو کون نہیں جانتا یہ پچھلے چھتیس سالوں سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں پچھاسی سالہ سپریم لیڈر انیس سو تینتیس کو ایران کے ایک مذہبی گرانے میں پیدا ہوئی صرف گیارہ سال کی عمر میں آیات اللہ سید علی حسینی خامنائی کو عالم دین کا لقب مل گیا تھا صرف اتنا بتا دیں کہ اس وقت اسلام ایک ممالک میں سے صرف ایرانی ایسا ملک ہے جس سے اسرائیل اور امریکہ جیسے ملک خوف کھاتے اور یہ ملک کھلے آن اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت کرتا ہے جبکہ امریکہ کی مخالفت کرنا کسی اور کنٹری کے لیے آسان کام نہیں اس وقت پوری دنیا میں مجود تمام شیعوں کے سپریم لیڈر بھی آیات اللہ سید علی حسین خامنائی ہی ہیں